اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذیم لا يبلغو مدہته القائلون ولا يحسی نعمائه العادون السلاة والسلام علن نبی الامی المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی الابتحی التحامی السید البحی السراج المزی ولکوکب الدری صاحب وقار والسکینہ المدفونو بعرض المدینہ بالقاسم محمد سمہ السلاة والسلام علی السید المطاہر والعمام المظفر وشجائل غزنفر قاسم طوبہ وسقر فاتح بدر و ہنین و خیبر قاتل مرحب و انتر ساکیے کاؤسر غالب کل غالب مطلوب کل طالب وَالَا أَهْلِ بَيْتِهِ الْتَيِّبِينَ الطَّاعِرِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَىٰ يَهِمْ مَجْمَعِينَ اما بعد فقط قول الصادق علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم كُونُ لَنَا زَيْنًا وَلَا تَكُونُ عَلَيْنَا شَيْنًا ایک سلوات پڑھیں گئے برادرانِ عزیز معزز سامینِ کرام جو حضرات تھوڑا دور کھڑے ہیں ان سے گزارش برائے کرم تھوڑا قریب آ جائیں اس لیے کہ یہاں کچھ لوگ تشریف فرما ہے درمیان میں جگہاں کھالی ہے کچھ لوگ پیچھے ہیں ایسا لگ رہا یہ آبادی ہے پھر بھی آبان ہے پھر آبادی ہے لہٰذا تھوڑا سا قریب آ جائیں کم وقتوں میں زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا بہرحال دیکھئے جلال پور کی یہ نیومن ما شاء اللہ میرے سامنے تشریف فرما ہے میں بھی رہنے والا ہوں مچھلی گاؤں کا اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ مچھلی گاؤں اور جلال پور میں تقریباً چودہ کلومیٹر کا فرق ہے سمجھئے کہ ایک ہی جنگہ کے رہنے والے ہیں اس لیے کہ جہاں چودہ ہوتے ہیں ایک دوسرے میں فرق نہیں ہوتا ایک سلوات پڑھیں باوازے بلن لہذا آپ پہ ذمہ داری ہے تھوڑا سا بے دار ہو کے سن لیجئے گا بس میں آپ کی رحمتوں اور ذہمتوں کو ختم کر دوں گا میں نے جس حدیث کو سرنام سخن قرار دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شہنا ہمارے امام نے فرمایا اے میرے شیعوں میرے لئے زینت کا سبب بننا زلت کا سبب نہ بننا کی بلا زینت کہتے کسے ہیں زینت کے معنی کیا ہے زینت کی ڈفنیشن کیا ہے زینت کی تعریف کیا ہے زینت یعنی سجانا زینت یعنی سوارنا میں بگر کسی تمیت کے تقریر شروع کر رہا ہوں زینت یعنی سوارنا زینت کا لفظ ہماری سمجھ میں نہ آتا اگر ایک نام آسمان سے زین العابدین نہ آتا اس لیے کی لکب کا زین العابدین ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عوام کے سجدے اور ہے امام کے سجدے اور ہے زین العابدین یعنی عابدین کی زینت اسی لفظوں پر تقریر ختم ہوگی زین العابدین مومنینِ رن و ببرخہ جلال پور یہ بتلائیے عابد کہتے کسے ہیں عابد کا میار کیا ہے عابد کی ڈفنیشن کیا ہے عابد کی تعریف کیا ہے یعنی جو میارِ خدا پر عبادت کرے جو ایسے عبادت کرے جیسا وہ معبود ہے جو ایسے سجدہ کرے جیسا وہ مسجود ہے بھئیہ آپ کو پوری دنیا میں عابدین نہیں ملیں گے ہمارے پاس زین العابدین ایک صلوات پڑے بھائیہ میرے پاہدگیہ بھی مجھے فوراں نکلنا مرزا پور پڑنا بس میں کم وقتوں میں زیادہ باتیں کروں گا زین العابدین یعنی عابدین کی زینت امام نے فرمایا اِنَّا لِكُلِّ شَيْنِ زِيْنَتُن ہر شئے کی ایک زینت ہوتی ہے پھول گلشن کی زینت ہے ستارے افلاق کی زینت ہے الْاقل و زینت الرجال اقل مردوں کی زینت ہے الفساحت و زینت القلام فساحت قلام کی زینت ہے البلاغت و زینت المتقلم بلاغت متقلم کی زینت ہے لباس بدن کی زینت ہے بھئیہ لباس کا کام کیا ہے لباس کا دو کام ہے ایک یہ کہ لباس ہمارے جسم کی حفاظت کرتا ہے دوسرا یہ کہ اگر ہماری ذات میں کوئی کمی ہے اگر ہماری ذات میں کوئی نقص ہے تو لباس دیکھنے والے کی نگاہ کو ہمارے نقص تک نہیں آنے دیتا دیکھیں سردی کا احساس نہ کیجئے گا اس لیے کہ محبتِ علی کی تھنڈک دلوں میں ہونی چاہیے زبان تھنڈی نہیں ہونی چاہیے میرے ساتھ رہیے گا تو لباس دیکھنے والے کی نگاہ کو ہمارے آئے بو تک نہیں آنے دیتا اس لیے میرے مولا نے کہا کہ مومنین کو چاہیے کہ قیمتی جوتا پہنے تاکہ دیکھنے والوں کا سارا غرور مومنین کے جوتے پہ تم توڑ دے ایک سلوات پڑے باواز نہیں بھائی دیکھیں تھوڑا تکریر ہو یا مجلس تبھی کامیاب ہوتی ہے جب مائک اچھا ہو مجمع اچھا ہو مائک تو بہرحال تھوڑا ٹھیک لگ رہا بس آپ بھی تھوڑا سے بولتے رہیے گا اس لیے دیکھیں مجلس میں آئے ہیں تو مجلس میں بیٹھنا بھی یہ بات تھے مجلس میں بولنا بھی یہ بات تھے زبان وہ اچھی نہیں لگتی جو گاؤں کے جھگڑوں میں بولے زبان وہی اچھی ہے جو فرش اعضاء پر بولے بھائیہ ان کی محبت میں بولا کیسے جاتا ہے پوچھنے والوں نے جناب سلمان سے پوچھاتا اے سلمان محمدی انسان کو کتنا بولنا چاہیے انسان کو کتنا کلام کرنا چاہیے تو جناب سلمان نے کہا بہتر تو یہی ہے کہ انسان کم بولے مگر جب ذکرالی کے گھر کا آ جائے جب تک زبان نہ کٹے بولتا رہے ایک سلوات پڑھیں باوازی دیکھیں میں مجمع کی اقلیت کو دیکھ کر موضوع کو تبدیل کر دینے کا عادی نہیں ہوں تھوڑا سا آپ بولتے رہیے گا زین العابدین یعنی عابدین کی زینت دیکھیں امام کے دو لقبلے مشہور ہیں ایک زین العابدین ایک سیدو ساجدین بھائیہ میری مجال کیا میری اوقات کیا میری خطابت کیا میرا لہجہ کیا میری ذاکری کیا میری اوقات کیا کہ میں تعرف امام زین العابدین کرا سکوں یاد رکھئے گا نبی سے بہتر قیام کسی نے نہیں کیا علی سے بہتر رکو کسی نے نہیں کیا حسین سے بہتر سجدہ کسی نے نہیں کیا اب بھی نہیں سمجھے جو حسین کی موجودگی میں سیدو ساجدین کا علاہ اسے سجاد کہتے ہیں بھائیہ ساجد نہیں سجاد اس لیے کہ ساجد میں اور سجاد میں بہت بڑا فرق آئے سجاد ساجد ہوتا ہے ہر ساجد کا مقدر نہیں کہ سجاد بن جائے ساجد نہیں سجاد ایک جملہ کہوں آہستہ سے کہتا ہوں زور سے سن لیجئے گا جو پست ہو کر سجدہ کرے اسے ساجد کہتے ہیں جو علی ہو کر سجدہ کرے اسے سجاد کہتے ہیں جو آزائے سجدہ سے سجدہ کرے پیشانی ہتیلی گھٹنے انگوٹے جو آزائے سجدہ سے سجدہ کرے اسے ساجد کہتے ہیں جس نے تخلیق آزائے سے پہلے سجدہ کیا ہو اسے سجاد کہتے ہیں بھائیہ سنے پوچھنے والے نے امام سے پوچھا مولا اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ خدا سے کتنا قریب ہے تو مولا کیا دیکھے امام نے کہا یہ مد دیکھنا کی نماز کتنی پڑتا ہے یہ مد دیکھنا کی روزیں کتنے رکھتا ہے مولا پھر کہ یہ دیکھنا کی معاشرے میں دوسروں کا حق تو نہیں مارتا توجہ نہیں کیا آپ نے یعنی کتنا ہی بڑا ساجد کیوں نہ ہو سجدے پہ سجدہ کیوں نہ کرتا ہو معاشرے میں دوسرے کا حق مارتا تو کوئی فائدہ نہیں جملہ کہو جس کا اپنا سجدہ اپنا تعریف نہ کروا سکے اسے ساجد کہتے ہیں جس کا سجدہ خدا کا تعریف کروا دے اسے سجدہ ایک سلوات پڑھے ہیں باوازم اسے سجدہ کہتے ہیں مولا سجدہ زین العابدین دیکھیں دربارِ یزید میں دو خطبے بڑے مقبول ہوئے ہیں ایک جنابِ زینب کا خطبہ ایک مولا سجاد کا خطبہ جنابِ زینب نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کا یبنا تلقہ ہمارے آزاد کردہ گلاموں کی اولاد وہیہ دو خطبے ہیں اگر یہ مجمع بیدار تو بتلاو ان دو خطبوں میں فرق کیا تھا مولا سجاد دربارِ یزید میں پورے خطبے میں بتلاتے رہے یزید پہچان ہم کون ہے جنابِ زینب نے پورے خطبے میں بتلایا یزید پہچان تو کون ہے یزید اپنی اوقات پہچان لے دربارِ یزید میں جنابِ زینب نے پورا ماحول بنایا اس کے بعد مولا سجاد اٹھے جو تاریخی خطبہ دیا ہے مولا سجاد نے دربارِ یزید میں یزید نے ایک قرائے کا خطیب بلا رکھا تھا بلندی پر جا کر کہتا یزید جیت گیا یزید فاتح ہے تو مولا سجاد نے قرائے کے خطیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کہ تجھ پر لانت ہو تُو نے یزید کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا تُو نے یزید کو راضی کرنے کے لیے مولا سجاد نے جو انقلابی تاریخ خطبہ دیا دربارِ یزید میں با تاریخ ایک سفر با مقام دربارِ یزید بروز جمعہ خطیب امامِ سجاد علیہ السلام موضوع ولایتِ علی ایسا لگ رہا خطیب کسی اور مذہب کا آپ کسی اور مذہب کے ہیں ایک سلوات پڑھیں باور تھوڑا سا بولیے نہ لگے تاکہ لگے بات پہنچ رہے جو مولا سجاد نے تاریخ خطبہ دیا میں سناتا ہوں مولا سجاد نے کا دربارِ یزید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ کلتھو لیجئے گا مولا سجاد کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوان ناس اوٹینا ستن وفضلنا بسبعن اوٹینا العلمہ والحلمہ والسماہتا والفساہتا والشجاہتا والمحبتا فی القلوب المومنین وفضلنا بیاننا مننا نبی المختار ومننا صدیق ومننا تیار ومننا صد اللہ وصد رسولہی ومننا سبتہ حاضر لبا من رفنی فقد رفنی من لم یارفنی انباتہو بحسبی ونسبی ایوان ناس انا بنو مقتا ومنا انا بنو زمزم وصفا انا بنو حمل رکن وطرہ پردہ انا بنو خیرہ منتظرہ ورطدہ انا بن خیرہ من حجہ ولبہ انا بنو حملہ البراک فی الحوام انا بنو من اسریہ بی المزید الحرام انا بنو من دنا فدد اللہ فقانا قابا قوسین وادنا انا بنو من صلح بے ملائکت السماء انا بنو محمد المصطفی انا بنو علین المرتضی انا بنو فاطمت الزہرہ انا بنو خدیجت القبرہ انا بنو زربا بینید رسول اللہ انا بنو صالح المومنین ووارس النبین وقائم الملہدین ویاسوب المسلمین ونور المجاہدین وقاتل المعرقین وانناکسین والقاستین انا بنو امیر المومنین انا بنو قاتل المشرقین انا بنو امام المتقین انا بنو سہمم مرام اللہ انا بنو سکیون بحلولون زکیون خیبریون بدریون وہدیون مکیون آشمیون انا بنو ابی سبتائین الحسن والحسین زاکا جدی علی ابن ابی علی ابن ابی طالب جملہ کہوں آپ اب تک نہ بولتے سراج مہدی کو افسوس نہ ہوتا اب نہ بولیں گے تو صدمہ ہو جائے گا بھئیہ دربارِ عزید میں مولا سجاد ایسے بول رہے تھے لگ رہا تھا سجاد رہی بول رہے ہیں فاتح خیبر کا پوتا عزیدیت کا خیبہ جو مولا سجاد نے وہ انقلابی خطبہ دیا بس میں دو چار منٹ بس ترجمہ کرتا ہوں مولا سجاد نے کہا عزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا سنی عزید ہم کون ہیں اللہ نے ہمیں چھ چیزیں عطا کی اور ساتھ فضیلتیں عطا کی ہے ترجمہ کروں بیدار ہے مولا سجاد نے کہا عزید اُوتین الی علمہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا یعنی مولا سجاد نے بھرے دربار میں بتلایا تھا کہ سارا مجمع پہچان لے عالم کون ہے جاہل کون پورا مجمع پہچانے عالم کون ہے جاہل کون ہے مولا سجاد نے کہا اللہ نے ہمیں علم عطا کیا چونکہ ایک عزید ایک بلندی پر بیٹھا تھا تو مولا سجاد نے کہا یہ عزید والسماحتہ اللہ نے ہمیں بلندی عطا کی اللہ نے ہمیں بزرگی عطا کی آئے عزید بلندی پہ بیٹھ جانے سے کوئی بلند نہیں ہوتا کہ سنیے عزید وہ شجاعتہ اللہ نے ہمیں بہادری عطا کی اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی جملہ کہوں مولا سجاد نے بھرے دربار میں عزید سکائے زید اپنے گربار میں قائدیوں پر حکم چلانا بزدلی ہے قائدی بن کرو بھرے دربار میں بولنا بہادری ہے عزید اپنی اوقات پہچان لے مولا سجاد نے کہا عزید والمحبتہ فی القلوب المومنین اللہ نے ہماری محبت کو مومنین کے دلوں میں اتار دیا امام نے لوگوں کے دلوں میں نہیں کہا مولا کہہ دیتے لوگوں کے دلوں میں کہا کمال کرتے ہو ہماری محبت خیرات میں نہیں ملتی ہے بلکہ نسلوں کو دیکھ کر دی جاتی ہے مولا سجاد نے کہا شاموالو جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ تمہارا نہیں میرا نانا ہے مولا سجاد نے کہا شاموالو وَمِنَّا صدیق صدیق اکبر میرے دادا ہے میرے دادا کے القاب کو چھرا چھرا کر اپنے پسندیدہ خلفہ کی طرح منتقل کر دینے سے کوئی صدیق نہیں بنے گا صدیق اکبر مولا سجاد نے کہا وَمِنَّا صدیق صدیق اکبر میرے دادا ہے وَمِنَّا عصد اللہ ہے وَصد رسول ایزید اللہ کا شیر بھی ہمارے گھر میں ہے رسول اللہ کا شیر بھی ہمارے گھر میں ہے مولا سجاد بھرے دربار میں کن شیروں کی بات کر رہے ہے سنو رسول رسول کے شیر کو حمزہ کہتے ہیں اللہ کے شیر کو علی کہتے ہیں بس وقت نہیں ہے میں ختم کروں مولا سجاد نے کو وَمِنَّا سِبْتَ حَزَيْلُمَّا ایزید اس امت کے سبتہین بھی ہمارے گھر میں ہے مولا سجاد نے کہ اَنْ اَبْنُو مَنْ سَلَّا بِمَلَائِكَتِ سَمَا یزید میں اس کا بیٹا ہوں جس کے پیچھے آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی کس کا بیٹا ہوں اس کا بیٹا جس کے پیچھے آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی یہ آخری ترجمہ کرتا ہوں ختم کرتا ہوں مولا سجاد رکھا سُنِ اَزَيْد اَنْ اَبْنُو سَحِمِم مِمْ مَرَامِ اللَّهِ الَلْمُنَافِقِينَ اس ترجمہ کے لئے میں یہاں تک آپ کو لے کر آیا ترجمہ کرو سہم کہتے عربی میں تیر کو تیر کے عرب میں بہت سارے نعم ہیں تیرے نقل تیرے بزل تیرے سہم تیرے موچلا تیرے مزاب مولا سجاد نے بھرے دربار میں کس تیر کا نام لیا کہے زید اَنْ اَبْنُو سَحِمِ مِمْ مَرَامِ اللَّهِ الَلْمُنَافِقِينَ کنیجے کو پھال دیتا ہے ایک سلوات پڑھیں باوازِ بلند مولا سجاد نے کہا یزید اپنی اوقات پہچان لے نجب بھائی اب کچھ لوگ اس دور میں بھی آ جاتے جو یزید کی وقالت کرتے ہیں جو یزید کی حمایت کرتے ہیں کہ یزید بچ جائے یزید بچ جائے مگر انہا سمجھو کو کون سمجھائے کہ کتے کو نہلانے سے کتہ پاک نہیں ہوتا بلکہ نہلانے والا نجس ہو جائے گا کتے کو نہلا دینے سے کہا مولا سجاد نے پورے خطبے میں کہا یزید اپنی اوقات پہچان لے تو زین العابدین یعنی عابدین کی زینت امام نے فرمایا کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شہنا میرے شیعوں میرے لئے زینت کا سبب بننا زلط کا سبب نہ بننا ہم اپنے امام کے لئے زینت کا سبب کیسے بنیں گے میرے نوجوانوں تاریخ میں کچھ ہی بیٹیا تو ہیں جو اپنے باپ کے لئے کچھ بنی ہیں ایک نبی کی بیٹی فاطمہ جن کے لئے ارشاد ہوا الفاطمہ تو امو ابیہ ایک علی کی بیٹی سینب جو اپنے باپ کی زینت ہے ایک حسین کی بیٹی سکینہ جو اپنے بابا کا سکون ہے عزدارو یہ کائنات کی دو مسلوم ترین بچیاں ہیں ایک جناب سغرہ ایک جناب سکینہ عزدارو یہ سفر مدینہ ہے میری مائے بہنے حسین بادشاہ کی حویلی میں جناب سغرہ بڑی مطمئن تھی کہ میرا بابا مجھے ضرور لے جائے گا مگر عزدارو سغرہ کا ہی نام فہرست میں نہیں تھا میں مدینے سے مدینے تک کمہ صاحب تو نہیں پڑ سکتا مگر کچھ روایت پڑھتا ہوں عزدارو رونے اور رولانے کے دن ہے جب یہ قافلہ جانے لگا جناب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے تو چھوٹی بہن ننے ننے قدموں سے علی اکبر کے قریب آئی کہ بھئیہ جا رہے ہو بھئیہ جاؤ اکبر میں نہیں روکتی مگر اے میرے بھئیہ جاتے جاتے ایک فریہ سنتے جاؤ اے بھئیہ میری اکتمنہ ہے ایک مرتبہ جناب علی اکبر رونے لگے سوغرانے کا بھئیہ رونا نہیں بھئیہ رونا نہیں بس میری ایک فریہ سنتے جاؤ جناب علی اکبر نے کا سنا بہنا تیری فریہ کیا ہے جناب سوغرانے کا اے بھئیہ اکبر سر پہ اگر سہرا سجانا اکبر میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر تم جو مصروف شادی میں نہ لینے آنا خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر اے بھئیہ علی اکبر تیری شادی سے پہلے ہی اگر مر جاؤ اپنی بارات میری قبر پہ لانا اکبر جزاکم اللہ جزاکم اللہ ہاں ازادارانِ مظلومِ کربلا یہ رونے اور رولانے کے دن ہے یہ ماتم کرنے کے دن ہے ازادارو رونا نہ ہے تو گناہوں کی معافی مانگئے گا لیجی ازادارو ایک ایک روایت پڑھتا ہوں یہ کافلہ مدینے سے چلا کربلا کے میدان میں آیا وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب جناب علی اکبر کو مرنے کی اجازت ملی ایک مرتبہ جناب ام لیلہ نے علی اکبر کو قریب بلایا ایک صندوق کھولا علی اکبر سے مس کیا بیٹا جب اکبر تو پانچ سال کا تھا اس کپڑے کو رکھ دیا ام لیلہ نے پھر نکالا کہا میرے لال جب تو دو دس سال کا تھا بیٹا اکبر یہ تیری نشانی ہے ازادارو ام لیلہ ایک ایک کپڑے کو مس کرتی تھی علی اکبر سے مس کرنے کے بعد رکھ دیتی تھی مگر میری ماں بہن قیامت اس گھڑی ہو گئی جب جناب ام لیلہ نے ایک صندوق کھولا ایک کپڑا نکال کر علی اکبر کو پنہا دیا کہا جاؤ میرے لال خدا حافظ علی اکبر نے ہاتھ کو جھوڑ لیا اے میری اممہ آپ اب تک جو کپڑے پنہاتی تھی وہ اتار لیتی تھی اممہ اس کپڑے میں کیا خاصیت ہے اممہ یہ کپڑا کونسہ کپڑا ہے جو آپ نے مجھے پنہا دیا کہ اے میرے لال اکبر یہ وہ کپڑا ہے مدینے سے آتے وقت سغرا نے دیا تھا کم میرا بھائیہ دولہ بنے اممہ پنہ دینا جزاکم اللہ جزاکم اللہ ہاں ازادارانِ مسلومِ کربلا لیجئے یہ قافلہ کربلا سے شام آ گیا ایک ایک روایت ازاداروں مدینے سے مدینے تک پڑھتا ہوں چار برس کی بطول ہے سغرا وہ بچی ہے جو کربلا نہ جا سکی سکینہ وہ بچی ہے جو وطن واپس نہ آ سکی کون بچی چار سال کی بطول ہے میری مائے بہنے ایک ایسی روایت پڑھنے جا رہا ہوں اگر آپ نے تصور کر لیا تو زندہ رہنا کھلے گا میرے ازاداروں قیامت کی روایت ہے زندانِ شام ہے چار سال کی بچی ہے حسین کی یتیمہ ہے چار سال کی بطول زندان کے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے ایک ضعیفہ قریب آتی ہے ضعیفہ نے چار سال کی بچی کو دیکھا سوال پوچھا کہے بچی میں روز زندان کے دروازے سے گزرتی ہوں بچی تو روز زندان کے دروازے پر بیٹھی رہتی ہے بچی میں دیکھتی ہوں نہ تو کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے اے بچی کیا پانی لاؤں پیو یا پیے گی سکینہ نے کہا زعیفہ پانی کیسے پیلوں میرا بھائیا پیاسا مارا گیا زعیفہ کہتی بچی کیا کھانا لاؤں کھائے گی چار سال کی بطولنے کا زعیفہ کھانا کیسے کھالوں میرا بابا تین دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا ازادارو قیامت کی روایت ہے زعیفہ کہتی بچی اتنا بتا دے تو زندان کے دروازے پر بیٹھی رہتی ہے بچی نہ تو کچھ بولتی ہے نہ کچھ کھاتی ہے بچی اتنا بتا دے تیرا نام کیا بچی اتنا بتا دے تیرا نام کیا بس ازادارو منزل آ گئی بچی بتا دے تیرا نام کیا ہے چار سال کی بطول سکینہ کچھ بولتی نہیں ہے زعیفہ نے کہا اچھا بچی اتنا بتا دے تیرا بھئیہ کون ہے تیرا وارث کون ہے سکینہ نے شارع کیا وہ جو زندان کے کنارے دیکھ رہی ہو ہاتھوں میں ہتھ کڑیا ہے پیر زخمی ہے وہی میرا بھئیہ ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ ازادارو رونا نائے گناہ ہو کی معافی مانگئے گا قیامت کی روایت ازادارو تصور کر لیا زندہ رہنا کھلے گا ایک مرتبہ ضعیفہ کہتی ہے اے بچی تو اپنے بھئیہ کو بلا دے بچی میں تیرے بھئیہ سے بات کرنا چاہتی ہوں میں تیرے بھئیہ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں ازادارو اتنے میں میرا بیمار امام زخمی پیروں سے چلتا ہوا زندان کے دروازے پر آیا ضعیفہ نے ہاتھ کو جھوڑ لیا کہتی ایک قیدی قیدی میں جانتی ہوں قیدیوں کو تکلیف نہیں دیتے قیدی مگر ایک سوال کرتی ہوں قیدی کیا جواب دے گا میرے بیمار امام نے کہا بول زعیفہ تیرا سوال کیا ہے زعیفہ کہتی اے قیدی میں روز دیکھتی ہوں تیری یہ بچی نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے اے قیدی کہ اپنے اس بچی کو بیچے گا جزاکم اللہ جزاکم اللہ قیامت ہو گئی ازاداروں ایک قیدی کہ اپنے اس بچی کو بیچے گا تیری بچی تو بولتی نہیں ہے اتنا سننا تھا میرے بیمار امام کو جلالہ گیا زعیفہ تُو نے پہچانا نہیں ہم کون ہے زعیفہ نے کا نئی نئی قیدی میرے کہنے کا مطلب گلت نہیں تھا پھر تیرے کہنے کا مطلب کا تھا زعیفہ کہتی اے قیدی میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اس بچی کو لے کر جاؤں نہ ہلا دھولا کر نئے نئے کپڑے پناؤں نئے نئے سواری پر بٹھاؤں اس بچی کو لے کر مدینے جاؤں گی وہاں میرے مولا حسین رہتے ہیں اللہ نے ایک بیٹی سکینہ دیا ہے میں لے جا کر کہوں گی اے میرے مولا تیری بیٹی کی کنیز لائی ہو سکینہ کی نوکرانی لائی ہو اتنا سننا تھا زعیفہ طلب گئی اے زعیفہ پہچان یہی سکینہ ہے اے زعیفہ پہچان اے حسین کی یتیمہ اے سیعلم اللذین ظلمون یمن قلب انقلبون انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون ماتم حسین